بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی گفتگو جو ہے اس وقت ملکی صورتحال کے اندر جو سب سے بڑا عوامی ایشو اس وقت بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے مہنگائی اور پلس آٹا جو سستے آٹے کے نام پہ اور مفت آٹے کے نام پہ جو اس وقت اس قوم کی تجلیل ہو رہی ہے اس کے اوپر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی طرح ایپٹ آباد کے اندر بھی اور ازارہ کے اندر بھی اس کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے خاص کر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں بزرگ جو ہیں ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا ڈراما کیا ہوا ہے وہ ڈراما یہ ہے کہ جب اس سے پہلے لوگوں کو وہ لیسانس دیتے تھے آٹے کے پرمٹ تو وہ تو میرے صاحب سے کوئی تین سو سمتنگ کچھ پوائنٹ چار سو کے قریب تھے ابھی یہ پوائنٹ انہوں نے سو ڈیٹھ سو پوائنٹ رکھا ہوا ہے جس کی اوپر اتنی بدرشن بن جاتی ہے اور جس کی وجہ سے آئے روز ہماری ماں بینوں بیوش بھی ہوتی ہیں زخمی بھی ہوتی ہیں بوڑے بھی زخمی ہوتی ہیں لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں لاتھی چارج بھی ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی نائلی ہے اور اس کو میں ڈسٹرک انتظامیہ سے یہ کہوں گا اور کمشنر ازارہ سے کہ پورے ازارے کے اندر اس کو کنٹرول کریں اس میں دوسری چیز جو میں یہ کہوں گا وہ یہ چیز ہے کہ اگر بینظیر انکم سپورٹ کے اندر اس وقت دو لاکھ دس ہزار کے قریب کوئی لوگ جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں سات ہزار افراد کو ڈیلی آٹا دے رہے ہیں تو میرا یہ سوال بنتا ہے کہ اگر سات ہزار کو آپ ڈیلی دے رہے ہیں تو دو لاکھ دس کے حساب سے تو جو آخری نمبر آئیں گے وہ تو انتیس میں تیس میں رمضان کو جا کے آئے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس آٹے کے اندر سے مفت آٹا سکیم کے اندر سے انتظامی سطح پہ بھی جو ہے بڑی گڑ بڑ ہے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں اس آٹے کو اور ایک تو یہ آٹا جو ہے یہ جرسیم شدہ آٹا ہے قوم کو ایک جرسیم شدہ آٹا بھی جو ہے وہ اگر صحیح نہیں مل رہا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے اس آٹے کو لوگوں کو ڈریکٹ لی ان کے ایک آٹوں میں پیسے بیجے تاکہ ہر گاؤں سے لوگ اپنے علاقے سے اپنے ملے کی دکان سے وہ آٹا خرید سکیں یہ کون سا قانون ہے اتنی بڑی تزلیل نہ دین کے اندر ہے نہ انسانیت کے اندر ہے جو اس وقت ہو رہی ہے آپ پورے پاکستان کی طرح دیکھیں اپنے بات کے اندر بھی یہی صورتحال ہے اور ڈسٹرک انتظامیہ اس کے اندر پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے نہ تو ڈی سی صاحب باہر نکلتے ہیں نہ اسسسٹنٹ کمیشنر باہر نکلتے ہیں باہر لوگوں کو روڈ پہ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے پلس پولیس کے لیے چھوڑ دیا ہے اور پھر اوپر سے جب روڈ بلاک ہوتے ہیں تو عوام آپس میں ٹکرا جاتی ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے اگر یہ ختم نہ ہوا تو ہم عوامی حقوق کے لیے باہر ہر صورت میں نکلیں گے اس لسٹ کمیٹیاں ہوتی تھی شہریوں کی اوپر مشتمل وہ ختم کر دی گئی ہیں یا پھر اس کی پہلی لسٹ سبزی منڈی سے جاری ہوتی تھی ابھی تو ڈی سی آفس کے اندر سے جو آڑتی ہیں وہ میلی بگت کر کے ان کے ساتھ وہاں سے وہ لسٹیں جاری کرتے ہیں اگر ایک چیز منڈی میں سو رپے کی ہے تو وہ باہر جب آپ مارکیٹ سے جا کے خرید دیں تو وہ تین سو رپے کی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے ڈی سی صاحب آپ باہر نکلیں ایسی والے کمرے سے ایسیوں کو باہر نکالیں یہ ہمارے ٹیکسٹوں کی تنخواہ آپ لوگ لیتے ہیں باہر آکے رمضان میں لوگوں کو ریلیف دیں کوئی ریلیف یہاں پہ نہیں ہو رہا آپ دیکھ لیں کہ دودھ کے اندر میں لاوٹ ہو رہی ہے اور اس کی قیمت کی بات آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہے کیمیکل والا دودھ اس وقت بک رہا ہے گوشت کا حساب آپ دیکھ لیں کہ جو ڈسٹک انتظامیہ نے لسٹ دی ہے کہاں سے وہ اس ریٹ پہ گوشت مل رہا ہے اس وقت آٹھ سو اور نو سو کا ریٹ چل رہا ہے اسی طرح فروٹ کے ریٹ آپ دیکھ لیں سبزیوں کے ریٹ آپ دیکھ لیں کسی کے اوپر اس زلی انتظامیہ صوبائی گورنمنٹ کی کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے یہ تو اس طرح ایک جس طرح ایک بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے پورا پاکستان اور قوم کو آٹے کے پیچھے لگا دیا گیا ہے یہ بہت بڑی تظلیل ہے میرا یہ مطالبہ ہے اس کے اوپر کہ لوگوں کو ایکاؤنٹوں میں پیسے بیجے جائیں اور وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تات ایٹا خریدیں مفت نہ دے ظالم کو بچوں لیکن ان کو سستہ کر کے دے دو اور وہ عزت نفس تو ان کی مجروع نہ کرو اور میں یہ کہوں گا کہ پچھلے لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ ہمارا کرائیم منسٹر یہاں پہ آیا تھا اس نے منسرے میں کہا تھا میں کپڑے بیج کے آٹا دوں گا تو یہ کپڑے بیج کے آٹا دے رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ انہوں نے عوام کے کپڑے اتار دی ہیں عوام ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ وہ امید ایک کہہر مریم نواز جب آئی تھی تو ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا وہ امیر مقام جو ہے اس نے کیا تھا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کہ ہم ہزارے کے اندر وافر مقدار میں پنجاب کا آٹا بینجے گئے اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہم نے کمپلیکس کی بات کی تھی اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوا اسی طرح ہم نے اپنا جو ہے کینٹرن رپورٹ کے ایریے کی بات کی تھی اسی طرح خانہ کاش کے انتقالوں کی بات کی تھی اسی طرح انکم ٹیکس کی بات کی تھی جو ایف بی آر نے لگائے ہوئے ہیں بگر ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں اور مجھے ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کرائم منسٹر ایپٹ آباد میں آرہا ہے تو کرائم منسٹر صاحب یہی بات یاد رکھیں کہ ایپٹ آباد کے اندر آپ کا ہم وہ استقبال کریں گے کہ آپ یاد کریں گے کیونکہ آپ کی بتیجی کے دورے پہ آپ کا جو صوبائی صدر ہے امیر مقام اس نے جو ہم سے وادے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے اگر آپ نے ایپٹ آباد کے اندر اپنا دورہ رکھا تو ہم آپ کا استقبال گندے انڈوں گندے ٹوماتروں اور انشاءاللہ چھتنوں کے ساتھ کریں گے آپ کو ایپٹ آباد کی سرزمین پہ ہم کا پاؤں نہیں رکھنے دیں گے اس طرح کہ ہمارے لوگوں کو آپ جو ہے وہ زلیل کریں اور ہم آپ کو یہاں پہ جو لوگ پھولوں کے آر پینائیں گے میں ان کو بھی میں مرتضی عبید عباسی اور پی ایم ایل این کی پوری قیادت کو کہتا ہوں کہ یہ میرا چیلنج ہے جس دن وزیراعظم یہاں پہ آیا تو ہم پورے ہزارے کے اندر اور خاص کا ریپٹ آباد کے اندر اس کی آمد کے اوپر برپور قسم کا احتجاج کریں گے اس دفعہ انتظامیہ بھی سن لے کہ ہم آپ کے لولی پاپ میں نہیں آئیں گے ہمیں اس وقت انتظامیہ نے کہا تھا اس ایس پی یہاں پہ اجاز گو گا تھا کہ میں بھی ہزارے وال ہوں اٹا آ جائے گا فلانا ہم نے انتظامیہ کے اوپر یقین کیا تھا اب انتظامیہ سن لے کہ ہم انتظامیہ کے اوپر بھی کوئی یقین نہیں کریں گے اور اپنے علاقے کی عوام کے حقوق کے لیے ازارے کی عوام کے حقوق کے لیے برسر پیکار رہیں گے خواہ اس میں ہمیں جیل میں جانا پڑتا ہے یا تکڑیاں لگتی ہیں وہ بے شک لگیں مگر عام آدمی کی جنگ غریب آدمی کی جنگ متوسط طبقے کے آدمی کی جنگ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی جنگ انشاءاللہ ہمارے صورت میں لڑیں گے اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں اب صبائی گورمنٹ کے اوپر وہ جو ہمارا وزیراعلہ انہوں نے بنایا ہے وہ بھی رات کو ایک جگہ پہ ہوتا ہے دوسری جگہ اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے وہ اتنا ایڈڈ آدمی بنا دیا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پورے صوبے کو کنٹرول کون کر رہا ہے گورنر اور گورنر کون ہے مولانا فضل رحمان کا سمدی مولانا صاحب کون مر رہی ہے اس وقت تو آپ بڑے بڑے مظاہرے کرتے تھے پچھلے دور میں کہ مہنگائی ہو گئی ہم مہنگائی کے خلاف باہر نکلیں گے اب صوبے میں آپ کی کیر ٹیکر حکومت ہے گورنر آپ کا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ یہ دین اسلام کا درس ہے یہ اسلامی نظام کا درس ہے یہ اسلام کی بات ہے کہ ماں بہنوں اور بیٹیوں کو روڈوں پہ ان کے لاتھی چارج کیا جائے ایک دس کلوں کے آٹے کے لیے ان کو زلیل کیا جائے کاش کہ مولانا صاحب آپ کی آپ کے گورنر کی اس کرائم منسٹر کی بیویاں اور بیٹیاں یہاں پہ اس طرح زلیل ہوتی تو پھر آپ کو اس بات کا علم ہوتا اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر گورنر کے پیکے بھی کرائم منسٹر کے ساتھ آیا تو ہم صوبائی گورنمنٹ کے خلاف بھی برپور قسم کا اعتجاج کریں گے